اس سال بھی حسب روایت ایم ٹی جے فاؤنڈیشن تقسیم کر رہی ہے بیس ہزار مستحق خاندانوں میں راشن رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں سجے ہیں ضرورت مندوں کے دسترخون آپ بھی اس محبت بھرے عمل میں اپنا حصہ ڈالیں صرف سات ہزار روپے سے آپ ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن فراہم کر سکتے ہیں اس سال اپنی زکاة، صدقات اور اتیاد دیتے وقت ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو ضرور یاد رکھیں میری موت کا وقت مقرر ہے آپ سب کی موت کا وقت مقرر ہے پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے قلیت وفاکم میڈیکل میں کبھی تھوڑا سا میڈیکل بھی چلے تھا پھر اللہ نے مجھے اس طرح پھیر دیا تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہے موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہے اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتوفل انفس حین موتہا بللتی لم تمت فی منامہا کہ تمہاری روح کھینچنے والا اللہ ہے اور جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تمہیں ایک مٹی کا دھیر بن جاتے ہو ایک سیکنڈ پہلے وہ مولانا تارک جمیل تھا اور ایک سیکنڈ کے بعد اس کی اولاد ہی کہہ رہی ہے ڈیڈ باڈی مئیت ڈیڈ باوی جنازہ مئیت اٹھاؤ چار پائی اٹھاؤ ایک سیکنڈ میں وہ ہمیں مٹی کر دیتا ہے تو ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کیوں آئے ہیں کوئی ترخواست دیتی کہ پیدا کرو کیوں آئے ہیں یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے ما خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدون کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے میری مان لو میرے بندے ایک چاہت تیری ہے ایک چاہت تیرے رب کی ہے اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چھاتا ہے تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی یہ تم وہ کرو وہ کرو جو میں چاہتا ہوں کفیتو کفی ما تورید اگر تو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدْ اَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدْ وَلَا يَقُونُوا إِلَّا مَا أُرِيدْ اور اگر تو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی دو زلیل اخفار ہوگا تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں موت دینی ہے اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے اس نے ہمیں جب چاہے گا قبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے اور اس دن کو اللہ تعالی اِذَا شَمْسُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُ قَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِرَتْ وَإِذَا الْوحُوشُ خُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النَّفُوسُ دُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَ تُسُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصَّحْفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِرَتْ وَإِذَا الْجِحِيمُ صُعْبِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْضَرَتْ اب الفاظ کی طاقت دیکھیں مَا تَرْجُوَانَ اِنْ كَرْتْ سَرَبْ يَوْا تَدَوْنَ كِاللَّهَ ذَنَا اُزْلِنْكُ كِسْتَرَ بِيَانُ كَرْرَهَا إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَإِذَا الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَا إِذِنْ تَحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا إِذَا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ الْحَاقَةَ مَا الْحَاقَةَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةَ اَلْقَارَيَا مَا الْقَارَيَا وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارَيَا وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائے گا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا سلمہ کو حاضر کیا جائے اسلم کو حاضر کیا جائے سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے اگر اس کی برائی پڑ گئی تو مجھے غور سے دیکھئے گا تو اللہ کی پولیس آئے گی یہاں کی پولیس ادھر ہاتھ کڑی ڈال دی ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں دیکھ رہے ہیں آپ نیچے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا یہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا اے رحمونی میرے اوپر رحم کر دو اے رحمونی میرے اوپر رحم کر دو تو وہ فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا والوں سے اور یوں جھٹکا دیے گا اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی لڑکتی ہوئی دور جا کر گیر کر اٹھے گی اے رحمونی میرے اوپر رحم کرو مجھے واپس بھیج دو ٹورانٹو میں بڑے اچھ عمل کروں گی مجھے واپس ٹورانٹو بھیج دو میں بہت نیک زندگی گزاروں گا تو کلا بخواس بند کرو انہا کلمتن ہوا قائلہ و میں ورائہ برزخن الہ یوم یبعاثون بند اولم نعمرکم ماجد ذکر فیہ من تذکر تمہیں زندگی دی تھی نا سمجھنے کے لیے تمہیں زندگی دی تھی اچھے اور برے کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں سمجھا اس وقت تو وہ ناکام مرد عورتوں کا جو ایک جتہ بنے گا اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا حتی اذا جاؤہا فتحت ابواہا جب وہ جہنم کے دروازوں کے قریب آئیں گے تو ایسے دروازے کھلیں گے جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اس میں ان کو دھکیلا جائے گا جہنم لیکن حققت کلمت العذاب اللہ لکافرین ہم نے کہا وہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اپے ویکھی جاسی اپے ویکھی جاسی جو ہمارے میں بھی دیہات سے ہوں تو ہمارے میں دیہاتیوں سے کوئی بات کروں امیہ صاحب اپے ویکھی جاسی تو وہ اپے ویکھی جاسی جب دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کے طرف دروازہ کھل جائے گا اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اعلان ہو گا اِنَّ فُلَانَ اَمْنَ فُلَانٍ تَثُقْلَتْ مُوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَتًا لَا يَشْقَعْ بَعْتَهُ ابدا آج فلانی فلانے کی بیٹی آج فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا اس کو اشارت دو اسے خوش خبری دو اور ہم جائیں گے اس قد میں اس قد میں جائیں گے جب اعلان ہو گا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہوگی جو کامیاب ہوں گے مرد عورت ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہوگا پھر اللہ اسے کرنت کے جوڑے پہنائے گا سر پہ تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہوگا کامیابی کہ جو وہ کہے گا نعرہ لگائے گا نعرہ لگائے گا نعرہ لگائے گا اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کسہ نے کہے گا جب وہ نعرہ لگائے گا لوگ کہیں گے کیا ہوا کہے گا اقرعو کتابیہ اقرعو کتابیہ میرا پیپر پڑھو دیکھو میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا کہ انی ظنمتو انی ملاکن حسابیہ مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میرا حساب ہونا ہے میں لگا رہا تیاری میں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّضِيَةِ میرے بندے بندی کو عالی خوبصورت زندگی مبارک آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں بنا لیں موت کا کیا کریں عالی شان گھر بنا لیا عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا عجل موت کو کہتے ہیں کسی سے اسے کندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی سٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اس کا کیا کرے گا موت کا کیا کرے گا بہت خوبصورت بنا لیں ایک بادشاہ نے گھر بنایا محل بنایا اور سب کو بنایا بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا سب نے بڑی تعریف کی دو درویش خاموش بیٹھے تھے باشا کی نظر میں تھے تم نہیں بولے ہو کہ جی بہت عالی شانہ پر دو عیب ہیں دو عیب ہیں وہ کیا ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا باقی سب ٹھیک ہے باشا نے آکے باقی بچھا رہ کی گیا تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے تو انہوں نے کہاں ہے کوئی جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی جس سے اللہ تعالی نے ساتے میں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے عرش اس کی چھت بنایا ہے تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو اللہ کہے گا مزے دار زندگی اب شروع ہوئی ہے قلو وشربو حنیہ قطوفہ دانیہ مزے دار پھل ہیں قلو وشربو حنیہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اب جاؤ موج خروع جوانی رہے گی موت نہیں آئے گی انہ لکم من تحیو فلا تموتو ابدا ہمیشہ زندہ رہو موت ختم انہ لکم من تشبو فلا تحرمو ابدا جوان رہو بڑا پا ختم یہ کتنے پارل بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر ہوں وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے مو پر اور اتنے تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر ہوں لیکن جوان نہیں چلی جاتی ہے ڈھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ زندگی ہے موت نہیں جوانی ہے بڑا پا نہیں انہ لکم من تنعمو فلا تبعسو ابدا جاؤ ہمیشہ کے لئے خوش باش رہو نعمتوں میں رہو کبھی تکلیف نہیں آئے گی دکھ نہیں آئے گا غم نہیں آئے گا پریشانی نہیں آئے گی گڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا ہمیشہ کے رحمتیں نعمتیں تمہارے لئے ہیں اور تم ہمیشہ کے لئے زندہ رہو گے کشاب سے پاک پخانے سے پاک تھوک سے پاک بلغم سے پاک پوری جنت میں ایک ٹائلٹ کوئی نہیں پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں پوری جنت میں ایک بیک کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لئے اور ایک ایک آدمی ایک ایک عورت کو اللہ سو سو جوڑے پہنائے گا سو جوڑے سبحان اللہ اگر سو جوڑے پہننے پڑیں موٹے تا رہے گا ایک دو ترے چار پنچ چھیں ایسا نہیں ہوگا اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر ایک دو ترے چار پنچ چھیں وہ تو بجاری رہ گئی وہ تو بجارہ رہ گیا موٹے ہی تھک گئے تو میں قربان جاؤں جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے توبہ وہ ہر جنتی کو وہ درخت دیا جائے گا اور اس کی کپیسٹی ترجات کے اعتبار سے ہوگی تو ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں کیسے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا کس قسم کے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں وہ ان میں سے ایک چمک آئے گی اور آپ کے اگلے سو جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے سو جوڑے آپ کے اپنے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں چونکہ جنت کا جو تھاگا ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا ہے میں بہت سوچتا رہا سو جوڑے پہنتے ہیں اور تھکنا تو ہوگا تو پھر مجھے بعد میں خیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے کوئی نہیں ہوتا اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ جوڑا پہنائے گا وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا لیں گا تین میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ایڑی تک آئیں گے اور اس میں موتی لگے ہوں گے جواہرات ہوں گے ان کو اٹھانے والی جنت کی ہوریں ہوں گے یہاں کالی ہے گوری ہے چھوٹی ہے بڑی ہے بڑی ہے وہاں اللہ ایسا حسن دے گا ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا وہ دکھا دے سورج کو اتنا پورا یہ فنگر ٹپ تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا نظر نہیں آئے گا غائب ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَةٍ بِمَا أَسْلَخْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةٍ اعلان ہو رہا ہے جاؤو کامیاب ہو جاؤو کامیاب ہو جاؤو عالی زندگی خوبصورت زندگی کھاپتے جاؤ پیتے جاؤ ایک ہمارے ساتھی تھے بہت ہو گئے ان کے گھٹنے خراب تھے تو میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا اکثر نہیں ملتا تھا دہاتوں میں جانا ہوتا تھا تو ایک دن وہ کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہونا تو وہ نیچے سے ایسا چک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کی اندر ہائے ہائے باہر نکلے میں کبرے میں تھا کہنے کے مولوی جی میں نے اللہ پشاپ پہانے دی چھٹی دے دے ہوئے اور کوئی شاہ نہ دے ہوئے تو بس میں نے پہنچے گا انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو تم وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونت السجود ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں تو رانٹوں میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا اب تم یہاں آگے تم میرے مہمانوں میں تمہارا میز بانوں تم مہمان سے کام لینا جڑتا نہیں تم میرے میز بانوں تم میرے مہمانوں میں تمہارا میز بانوں تمہاری نمازیں ہیں جو میں نے دنیا میں دیکھیں وہ میں نے قبول کی جو اب مزے کرو کوئی موت نہیں ہے کبھی موت نہیں آئے گی کبھی غم نہیں آئے گا یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بڑھاتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ نے زکاة فرض کی ہے تو زکاة نکالو اب تو اتنے حالات ہیں کہ متوسط تب کبھی زکاة کا مستحق ہے اپنے زکاة سے بڑھ کے نکالو کیونکہ زکاة دینے والا بخیلوں سے تو نکل جاتا ہے لیکن سخیوں میں داخلہ اس سے اوپر کرے گا تو دھائی ہزار دے دیا نا ایک لاکھ میں سے تو باپ پہ بخیل کا لیبل نہیں لگے لیکن سخی کا بھی نہیں لگے اوپر چوانی خرچ کر دو تو ایک سٹیپ آپ آ جائیں سخی بن کے زندگی گزارو لوگوں پہ خرچ کرنے کا مزہ بہت ہے جوڑنے کے مزے سے زیادہ لگانے کا مزہ ہے تو رمضان آ رہا ہے خرچ کریں زغاة سے بڑھ کر دیں انتہائی ضرورت مند ہیں ہمارے لوگ ابھی تو وہ جو سیلاب سے جو گھر گرے تھے ابھی تو وہ ہی نہیں بھی کتنے ہزاروں لوگ بھی گھر پٹھے ہوئے ہیں ہمارے لوگ ہمارے لگا ہمارے لوگ بڑھ کرنے پیوک ہمارے لوگ موسیقی